یہ ہے گلے میڈوز جسے مقامی زبان میں گلے میدان کہا جاتا ہے ستھ سمندر سے تقریباً 9200 فٹ کی بلندی پر واقعے یہ ایک ٹورس پوائنٹ ہے جو کہ الائی ویلی میں سب سے خوبصورت اور پرفضہ مقام بھی ہے اس فلاگ میں میں آپ کو گلے میدان کے ساتھ ایک اور ٹورس پوائنٹ پر دکھاؤں گا جہاں بادل اتنے قریب آتے ہیں کہ آپ انہیں چھو بھی سکتے ہیں جہاں سے آپ سمسٹ بھی انجوائی کر سکتے ہیں سو سٹے ٹیون ویڈ می اس الائی ویلی سیریز میں میرے ساتھ دفن نولی جمشید برکی اور نیاز اخنزادہ بھی موجود ہے ہم کریں گے الائی ویلی میں جتنے بھی خوبصورت جگہیں ہیں جو کہ ٹورس کی آنکھوں سے اوجل ہے ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے سو فرسٹ آف آل بھی سٹارٹنگ آور جرنی فرام گلے میڈوز گلے میڈان تک ہم نے ہائیکنگ کر لی تھی تو یہاں پہ ریسٹ کیا اور سکھانا کا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں اوپر بریج کی طرف اصل میں لوگ یہاں تک آ جاتے ہیں گلے میڈان تک لیکن یہاں سے پھر ان آس پاس کے خوبصورت علاقے وہ نہیں جا پاتے وہ اس لیے کہ گلے میڈان کے آس پاس جو علاقے ہیں وہ انیکسپلورڈ ہیں گلے میڈان آلریڈی ایکسپلورڈ ہیں ہمارے پاس ایکسٹرہ تین گھنٹے تھے تو اس لیے ہم نے ارادہ کیا بر بریج کی طرف گلے میڈان سے نارمل ہائیکر دو سے ڈائی گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے جگہ جگہ آپ کو اس طرح کے پانی کے چھوٹے چھوٹے کھویں آپ کو ملیں گے یہ ایکسپلورڈا پانی ہے اور یہ کون ہے؟ لیکن ویسٹ انڈیز کا کیا ہے کون؟ لیکن پیاز نہیں ہے نہیں پیاز لائے ہیں یہ ایکسپلورڈا پانی ہے پانی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے اتنا پانی ہے جیسے کہ فریزر سے باندہ بوٹل نکال لے اور پی لے اتنا پانی ہے اتنا پانی ہے یہ گرم ہے کیوں نہیں ہے؟ یہ گرم ہے یہ گرم ہے یہ گرم ہے کلے میں سے تقریبا ہمارا ایک گنٹہ پاندرہ منٹ لگا ابھی ہم پہنچے ہیں بر بریج اور یہ جو آپ کو سامنے نظر آرہا ہے یہ شیر گرم ہے اور ہمارے پاس اصل میں ٹائم کم ہے اس لئے ہم اس سائٹ پہ نہیں جاتے ہیں بہت ہی پیاری جگہ ہے آپ جب بھی آئے تو تقریبا آپ دو سے تین گھنٹے اس سائٹ کے لئے نکال لے اور اس سائٹ پہ آجائے یہاں پہ بہت دند ہے ابھی یہ ویڈ کر رہے ہیں اور آس پاس کے علاقے دیکھتے ہیں یہ کس طرح کا ویو ہے برونم جمشید بھائی نے اڑایا لیکن بہت دانے بہت دانا بہت دانا موسیقی موسیقی برکی بھائی آپ یہ بتایا کہ یہ جگہ کیسی لگیا آپ کو موسیقی برکی بھائی آپ کی مخصوص کی موسیقی 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 جو ٹریکر جنگے کہ وہاں تک جیب میں آپ فیملی کے ساتھ آسکتے ہیں کیمپنگ پورٹ ہیں فیملی میں رہ سکتے ہیں اور وہاں سے میں نے دیڑھ گھنٹا ٹریک کیا نارمنل از رات دو ڈائی تین گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں لیکن بہت خوبصورت جگہ ہے یہ دیکھیں یہ شیئر بھی ہمارے ساتھ یہاں پہنچکا ہے ہمارے ساتھ پہنچ کر رہا ہوں فیملی کے ساتھ پہنچ گئے پہنچ گئے پیاز کھا کہ پہنچ گئے فیملی کانٹنٹ میں اس طرح کی باتیں نہ کریں یہ فیملی کانٹنٹ ہے یہ ہے کہ ہیاتے ہیں یہ تو کئی جگہ نہیں ہے کل ہم جائیں گے اوپر خاپیرہ لیک وہ بڑی پیاری جگہ ہے یقینان آپ کو پسند گئے گی اگر آپ کو گروسہ نہیں ہے نہیں نہیں میں پہنچ جاؤں گا نہیں آپ نے نیچے بولتا کہ آپ فل پاس ہو گئے انشاءاللہ پہنچ جائے گا اگر آپ کو اپنے پہنچ جائے چلے جی اب ہم واپس جا رہے ہیں نیچے گلے میدان کی طرف سٹیٹی جاتے گے نیچے بھی جامچے بھائی جامچے بھائی رات اچھی گزری ہے نین پھوری ہو گئی آپ کی جو رہے ہیں اچھی نین پھوری ہو گئی جب آپ نے اچھا ٹکاوٹ آپ کی دور ہو گئی ہے اچھا ٹکاوٹ ہی میں تکاوٹ اٹھتنی تو نہیں تکاوٹ ہی میں ہمارے بارال کیمپ ہمارا گرم تھا بڑی زبردست کی سن کے رات گزری ہے تو آپ ایکسائٹڈ ہیں اوپر جانے کے لیے فنگر کروست اوکے پھر چلتے ہیں انشاءاللہ گلے میدان سے ہم صبح آٹھ بجے نکلے سکیسر اور خاپیرو لیک کی طرف ہم انشاءاللہ راستے میں جتنے بھی خوبصورت جگہیں ہیں وہ ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے جس میں سیکو بانڈا سیکو آٹرفال کھوٹو بانڈا کسپلڈ ہم وزٹ کریں گے رات ہماری کسپلڈ میں آئی گی وہاں رات گزار کے ہم صبح صویر خاپیرو لیک کی طرف نکلیں گے اگر آپ میرے الائی ویلی سیریز کے اور ولاگز دیکھنا چاہتے ہیں تو دو فالو اینڈ سبسکرائب ٹو دی چینل ٹیک کیر اینڈ اللہ حافظ